سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی سماعت آج ہوگی علی زیہ باجوہ نئے پروسیکیوٹر مقرر بطور ایسسٹنٹ اٹرنی جنرل پیش ہوں گے اسلامباد ہائی کوت میں الیکشن کمیشن میمبرز کی تیناتی نہ ہونے کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر آج سماعت ہوگی ادھر الیکشن کمیشن میں نئی تقرریوں کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے موخر چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کا تقرر اکٹھا کیا جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق مزیراعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان کا افتادہ کریں گے مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے عمران خان نے آگست میں وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کو ٹاسک دیا تھا پاکستان کے لیے اچھی خبر ایک کاروباری شخصیت سے وصول شدہ کروڑوں پاؤنڈ پاکستان منتقل کر دیے گئے بی بی سی کا دعویٰ کہا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور شہزاد اکبر نے رقم منتقلی کی تصدیق کر دی انیس کروڑ پاؤنڈ لنڈن میں ایک تصفیعے کے نتیجے میں وصول کیا کہے سٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق رقم آج پاکستان کیا کہا اچھ میں منتقل ہوگی قادر القلام اور اہد آفرین شاعر جوش ملیح آبادی کا آج یوم پیدائش پانچ دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو پیدا ہونے والے جوش ملیح آبادی کو غزل، نظم، نصر اور مرسیہ نگاری میں کمال حاصل تھا سوات کی حسین وادیوں کا ہر کوئی دیوانہ برطانیہ سے سڑک راستے پاکستان آنے والا برطانوی شہری سرسبز پہاڑوں اور دریاؤں کی سرزمین پر پہنچ گیا بارہ دن میں وادی سوات میں پہنچنے والے سیاہ کا کہنا ہے کہ ان کی آمد کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے نوشہرہ میں ظل انتظامی اور میکٹ میں کھیلوں ثقافت کے زیرے احتمام ثقافتی شو اور کھیلوں کے مقابلے فنکاروں نے فن اور کھیلاریوں نے روائی تھی کھیل پیش کر کے میلے کی رونک پڑھائی ملک میں سنگ تراشی کا فن مادوم ہونے لگا کچھ کارگر قدیم اور محنت طلب فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں رسال پور کا عمر علی فن نے سنگ تراشی کا ماہر جب پتھر تراشتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پتھر میں جان آگئی ہو اور عصر حاضر کے بے مثال گلوکار نامور غزل گائک استاد غلام علی اناسی برس کے ہو گئے استاد غلام علی خان ایسے سور بکھیرتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کو چھونیتے ہیں وزیراعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا افتتاح کریں گے مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے عمران خان نے آگست میں وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو یہ ٹاسک دیا تھا اور اس پروگرام کا آج افتتاح کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا افتتاح کریں گے مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے عمران خان نے آگست میں وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو یہ ٹاسک دیا تھا اور آج اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام ہے جس کا آج وزیراعظم پاکستان عمران خان افتتاح کریں گے مقصد اداروں کو پیپرلس کرنا ہے حکومت بنزاب نے لاہور میٹرو بس سسٹم پر بھی نئی ہائیبرٹ ٹکنالوجی بسیں چلانے کا فیصل ہوتا ہے بنزاب میس ٹرانزٹ آثورٹی کو ٹاسک سوم دیا گیا آثورٹی بڑی بس کامپنیز کے ساتھ رابطہ کر کے ریپورٹ تیار کرے گی بس کامپنی البراک کو معاہدے میں توسیع نہ کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے بات کریں گے اشرف مجید سے اشرف بتائیے کب تک ریپورٹ تیار کی جائے گی پاکستانی مراہان کی جانب سے فضائی الودکی کو کم کرنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب بر میں ہائیبرٹ ٹکنالوجی بسیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا اسی زیمن میں پنجاب حکومت کی طرف سے سب سے پہلے میٹرو بس سسٹم کو ہائیبرٹ ٹکنالوجی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے انہوں نے پنجاب ماس ٹرانزٹ آثورٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسی کمپنیوں کی تلاش شروع کریں جو ہائیبرٹ ٹکنالوجی بلانے کا فیصلہ لے کے ہیں چونکہ پہلے سے چلنے والی جو میٹرو بس کمپنی ہے اس کا آٹھ سالہ معیدہ پورا ہو رہا ہے وہ اکتوبر دوہزار بیس کے بعد وہ نہیں یہ میٹرو بسیں نہیں چلا سکتے لہٰذا انہوں نے اسی دوران اس سے قبل ہی وہ نئی میٹرو بس سسٹم جو ہائیبرٹ ٹکنالوجی بلانے کا فیصلہ لائے جائے گی آسٹر آثورٹی کو یہ ترخواست کی گئی تھی کہ وہ ان کو دوبارہ مزید ان کا جو معایدہ ہے اس کو تصریح کرنے کی اجازت دیں لیکن انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو اس کی سمری بجوائی تھی جسے رد کر دیا گیا جی ٹھیک ہے شروع بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے حکومت پاکستان نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں نئی تیناتیوں کا فیصلہ کیا ہے دو نئے منسٹر پریس چودہ نئے پریس کانسلر اٹھارہ نئے پریس اتاشیوں کی تقریح کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے تمام تقریح وفاقی وزارت اطلاعات و نشریعات سے کی جائیں گی نئے دہلی اور لنڈن کے پاکستانی سفارت خانوں میں گریڈ اکیس کی دو منسٹر پریس کی آسامیاں خالی ہیں بات کریں گے قاضی ندیم اقبال سے جی قاضی ندیم بتائیے گا ان آسامیوں کو کب تک پر کیا جائے گا جی بلکل داخلی محاض کے بعد حکومت پاکستان نے خارجی محاضوں کو بھی برپور طریقے سے دیکھنا شکھنا شروع کر دیا ہے اس سسلے میں نہایت اہم پیشرف سامنے آئی ہے حکومت پاکستان نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی کونسلیٹ میں پریس منسٹر پریس کونسٹر اور پریس ستاشیوں کی تقریریوں کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سسلے میں ریٹن ٹیسٹ ہو چکے اور آنے والے دنوں میں اہل امیدوار جن کو شارٹلیس کیا گیا ہے ان کے انٹریویز کا سسلہ شروع کیا جائے گا گجرات کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور آزاد کشمیر کو ملانے کے لیے دریائے چنا پر بنایا جانے والا شہباز پور پل پندرہ سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا منصوبہ پرویز مشرف دور میں شروع ہوا حکومتیں بدلنے کی وجہ سے اربوں روپے کی رقم خرچ ہونے کے باوجود چار ازلا کے عوام کو کوئی فائدہ نہ مل سکا اس کی حوالے سے تفصیلات جانیں گے گجرات میں موجود ہیں خالد ہنجرہ جی خالد ہنجرہ بتائیے گا جی بلکل میں سکت موجود ہوں شباز پور کے پل کے مقام پر دریائے چنا پر پندرہ سال قبل دو آزار چار میں اس پل کا منصوبہ بنایا گیا چھس منصوبہ کے تحت گجرات، منڈی بہالدین، آزاد کشمیر اور چیلم کے علاقے سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ملائے جانے تھے اور عربور پے کی خطیر حقم لگانے کے باوجود پندرہ سالوں سے یہ منصوبہ تعل مکمل نہیں ہو سکا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی زلائی حکومت اور حکومت پاکستان کی نائلی کے بنیاد پر اس منصوبہ کو تعل مکمل نہیں کیا جا سکا اس منصوبہ کو جلد جلد مکمل کیا جا تاکہ لوگ سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بہ آسانی اپنا سفر جاری کر سکیں یا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گر ملبوسات کی خریداری کے لیے غریب عوام لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں مگر اب تو لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا راج ہے بات کریں گے مردان میں موجود ہے رفاق باچہ یہ رفاق بتائیے گا کیا صورتحال ہے لنڈا بازاروں میں بلکل سردی کے شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی شہریوں کا رش لنڈا بازار میں بھڑ جاتی ہے اس وقت میں موجود ہوں مردان کے ریلوے سٹیشن کے لنڈا بازار میں جہاں پر شہریوں کا رش دیکھ سکتے ہیں شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آشیہ خرید رہے جن میں جیکٹ کوٹ گرم ٹوپی اور مفلر شامل ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگائی ہے بے اپاریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو بے اپاریوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ پچھلے سال کے نسبت ہم سال ہمیں بہت مہنگا مال مل رہے ہیں اس لیے ہم مجبوراً اس مال کو مہنگا بیچ رہے ہیں حکومت وقت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ غربت پر نظر سانی کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے جی ٹھیک ہے رفاق بچ آپ کا شکریہ سردی کا موسم ہو اور سرسوں کے ساگ کا تذکرہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ساگ ہو اور دیسی گھی کا تڑکہ لگا ہو تو کیا ہی کہنے علیپور چٹھا سے ریپورٹ کر رہے ہیں سرفراز احمد ہنجرا پتوں والی سبزیوں کا انسانی صحت سے گہرا تعلق ہے پتوں والی سبزیوں میں سرد کی سب سے خاص حوغات سرسوں کا ساگ بھی ہے جو ہی جاڑے کا موسم انگرائی لیتا ہے سرسوں کے کھیت کھی لڑتے ہیں کھیتوں میں اگنے والی سرسوں کی گندلے توڑ کر باندھ لی جاتی ہیں پھر ان گندلوں کو باری قطر کر ساگ کی شکل دی جاتی ہے جس کے بعد اسے ہلکی آنچ پر پکا کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر مکھن کا تڑکہ لگا کر مکعی کی روٹی کے ساتھ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اچھی چیز ہے بچے بڑے ہوش ہو کے کھانے ہیں ساگ ایک بہت اچھی چیز ہے جیسے بات سے ساڑے مہمان لوٹو بڑی دور تو آ رہے ہیں جیسے کیا رشوار شکر کے ساتھ کو ساگ مگا گے پکوا آگے نال مکھن نال لسی مگا گے بہت اچھی تھی یہ کنا کھارا ہے بہت اچھی تریف کر دی رہے ہیں سرسوں کا ساگ بڑی اچھی چیز ہے اسی وڈے چھوٹے بڑے خوشوں کی کھانے ہیں سرسوں کا ساگ ہوئے نال مکھن روٹی ہوئے چھوٹے بڑے سب اسے بڑے شوک سکھاتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق ساگ ایک متوازن غزہ ہے کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ سرفراز احمد ہنجرہ 92 نیوز علی پور چٹھا